اسلام علیکم ناظرین نیوز وائر کی اس نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں آپ کی میزوان گزالہ نصار ناظرین ملک کی پانچ ریاستوں میں الیکشنز منعقد کروانے اور ان ریاستوں میں نتائج سامنے آنے کے بعد اب لگ رہا ہے کہ جمہو کشمیر میں شاید الیکشنز منعقد ہو سکتے ہیں حالانکہ گزشتہ ماہ مرکزی حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جمہو کشمیر میں آنے والے چند ماہ میں اسمبلی انتخابات منعقد ہو سکتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پانچ اگست دوہزار انیس کو مرکزی حکومت کی جانب سے جمہو کشمیر کے لوگوں کو بادا کیا گیا کہ دفعہ تین سو ستھر اور آرٹیکل پینتیسے کی منسوخی کے بعد جمہو کشمیر میں تعمیر و ترقی کی رہوں کو ہموار کیا جائے گا تو اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے بی جے پی کے سینئر رہنما اور ڈسٹرک پریزیڈنٹ کلگام آبید احمد خان تو سیدھے ہی انہی کے ساتھ بات کرتے ہیں جی آپ کا خیر مقدم ہے ملک کے پانچ ریاستوں میں الیکشن کے ناتاج جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں اگر ہم جمہو کشمیر کی بات کرے کیا لگ رہا ہے آپ کو کب الیکشن منقض ہو سکتے ہیں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سپٹمبر اکتوبر میں الیکشن ہونی چاہیے جیسے ہمارے ہومنسٹر شریعہ میں شاہ جی نے کہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں پانچ ریاستوں میں جو پچھلے سامنے جو الیکشن ہوا ہے تو جہاں سے باجپا کو منڈیٹ ملا ہے یوپی کی بات کی جائے منی پور اتراک انڈیا گاوہ کی میں وہاں کا ایک کاری کرتا ہوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جو وہاں پر ہمارے سٹار کمپینرز ہو ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ پرائی منسٹر فر انڈیا کا بھی شکر گزاروں جنہوں نے ایسے سی کی میں لانچ کی جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو فائدہ ملا ڈیولمنٹل تیزی سے بڑھا تب جا کے لوگوں نے کانگریز کو نکارا اور جو کانگریز کا گراف ہے وہ زیرو پر ہے وہاں تو باجپا کو بہمت ملی اگر ہم یو پی الیکشنز کی بات کرے تو اکلیش یادہو کا جو ہے پریس بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ووٹنگ کے بعد جو الیکٹرانک ووٹنگ میشینز ہیں ان میں دھاندلی کی گئی ان کے اس بیان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں میں نے کبھی نہیں سنا ہے کہ کبھی کسی نے دودھ والے کو کہا کہ میرے دودھ میں پانی ہے تو اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے کون سا راست ہے اس کے پاس اگر ایوی ایم میشین میں چوری ہوئی ہے تو پنجاب میں کیوں نہیں ہوا تو اگر ایوی ایم میشین میں چوری ہوئی تو اتراکھن میں کانگریس کے دو چار سیٹس یا کچھ سیٹس جیت کے کیوں آئے مطلب لوگوں نے جس کو چنا ہے جن کو منڈیڈیٹ دیا ہے اس کو حق ملا ہے اگر ہم جو مکشمیر کی بات کرے یہاں کے سیاسی رہنموں کا ماننا ہے کہ اگر وہ الیکشنز میں جیت گئے تو وہ یہاں جو دفعہ تین سو ستر اور آرٹکل پین تیس اے ہیں اس کو واپس دلائیں گے کیا آپ کو لگتا ہے وہ کامیاب ہوں گے اور آج کے دیٹ میں یوہ اتنے گسے میں ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے نیشنل کانگریس پی ڈی پی نے کہی سالوں سے گجر کمیونیٹی کو دبا کے رکھا ہے گجر کمیونیٹی کو مزدور سمجھ کے رکھا ہے ووٹ لیا ہے اور جب یہاں پانچ اگست دوہزار انیس میں ایبرگیشن آف آرٹکل تھری سیون وہ تھارٹی فائیو اے کا ایبرگیٹ ہوا تو تب جا کے نیشنل کانگریس پی ڈی پی نے گپکار گینگ نے ایک نعرہ دیا ہے کہ ہم لڑیں گے پہلے ہم بائیکارٹ کریں گے تو پھر پنچائت میں انہوں نے حصہ نہیں لیا اس کے ساتھ ساتھ جب ڈی ڈی سیز کا الیکشن آیا تو انہوں نے کہا نہیں جی اب کشمیر کی عزت کو بحل کرنا ہے ہمیں ڈی ڈی سی میدان میں اترنا ہے تو انہوں نے نیشنل کانگریس پی ڈی پی نے ڈی ڈی سیز کنڈیٹ میدان میں اترے وہاں انہوں نے ایک پلے کارٹ کھیلا ہے کہ ہم لوگ تین سو ستھر واپس لائیں گے ہماری ڈی ڈی سیز کو جتاؤ لوگ نے سوچا چلو ستھر سار تو ہم نے آزمایا ایک بار اور آزما لیں گے آزمایا جب وہ ڈی ڈی سیز جیت کے آئے وہ پروٹسٹ کر رہے ہیں ہمیں گاڑی چاہیے ہمیں پیاسو چاہیے ہمیں سرری بڑھاؤ ہمیں پروٹوکال ملنا چاہیے کبھی انہوں نے تین سو ستھر کی بات کی کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں تین سو ستھر ایبرگیٹ ہوا ہے وہ واپس آنے والا نہیں ہے اگر مینڈیڈیٹ کانگریس کے پاس آتا سنٹر گورنمنٹ میں تب جا کے ہم کہیں گے کچھ نہ کچھ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ سنٹر میں کبھی کانگریس آ سکتا ہے میں اتنا ہی کہوں گا اس جنم میں بات ہی نہیں ہے تو اگلے جنم میں تو میں دیکھ نہیں سکتا ہوں کہ تین سو ستھر واپس آئے گا سنٹر گورنمنٹ کانگریس کے آئے گی آپ یہ تائی کر کے رکھو ہے بھارتی اجنتہ پارٹی کا پاس مینڈیڈیٹ ہے آنے والے سمیہ میں مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا کانگریس یہاں نیسو نابود ہوا ہے جس طرح ممندرمین بات صاحب جو یہاں کہا ایک سیمل ہے اس نے خود کہا کہ کانگریس جیتے گی نہیں کہیں پہ کانگریس نہیں آئیں گی اس نے یہ بھی خود کہا کہ کانگریس دیوسر سے میں خود ہار رہا ہوں اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر آج کے ڈیٹ میں جیتنے والی جو پارٹی ہے جو سکشم پارٹی ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے تب جا کے لوگوں نے کانگریس کے ورکور میں ایک رو جان ہے آج کے ڈیٹ میں بھارتی جنتہ پارٹی میں نیشنل پی ٹی پی کانگریس کو چھوڑ کے باجپا میں شامل ہو رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کشمیر میں باجپا آئے گی وائی ناٹ جیسے آپ لوگ انڈیکیشن کر رہے ہیں بہت سارے نئی جی اوپی میں باجپا سرکار نہیں آئیں گی اتراکھنڈ میں کانگریس آئے گی گھوہ میں کانگریس آئی تو جب ریزلٹ آیا تو سب سامنے آیا جو بی جی پی نے پریڈکشن دیا ہے کہ پنجاب سے چھوڑ کے چار سٹیٹوں میں ہم سرکار بنائیں گے اسی طرح آج کے ڈیٹ میں آپ یہ تائی کر کے رکھو کہ جمہور کشمیر میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار بنیں گی اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کا چیف منسٹر بنے گا تاکہ یہاں کے لوگوں کی جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے بھارتیہ جنتہ پارٹی نے ایسا کیا کیا لوگوں کے لئے جو وہ آئے گی یہ بڑی بات ہے کیا کیا میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں گریب کے لئے کہی سالوں سے کسی نے خات نہیں تھمایا بھارتیہ جنتہ پارٹی نے ہیلت سکیم گولڈن کار جس کو ہم کہتے ہیں پانچ لاکھ ادویہ ایک گریب کے لئے فری ادویات پروائیڈ کی ہے جو پچھلے کہی سالوں سے نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ لیبر کارڈوں میں پینسے جاتے ہیں کسان کریڈٹ میں پینسے آتے ہیں اور جو بھی انٹرپرینئر سکیمز ای ڈی آئی کے مادم سے سب سٹی سکیمز ممکن سکیم گورمیٹ آف انڈیا نے لانچ کی سکیل انڈیا سکیم لانچ کی جو بچہ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں جو مہیلہ کہی پہ اپنا کوئی سینٹر کھولنا چاہتے اس سے اس کا سکیموں کی بات میں ابھی کر رہا ہوں تو اس سے اس کا لاب مر رہا ہے لیکن جن ڈیولوپینڈل پروجیکٹ کا آپ نے ذکر کیا ان میں سے کئی سارے منصوبیں کانگرس نے ترتیب دیا تھے ایک مجھے بتائیے ایک کا نام آپ دیجئے ایک کا نام دیجئے میں معافی مانگو گا ایک تو دو چیزیں ہوتے ہیں ایک تو آپ ہوتا ہوں گا ایک تو ہوا میں باتے کرنا ہوا میں محل بنانا دوسرا گراؤنڈ پہ کام کرنا میں ابھی جاؤں گا یہاں پہ شاپنگ کمپل ہے اس کو دس کروڑ کا سنکشن کہوں گا کہ میں نے یہاں پہ اناغریشن کے دس کروڑ کا میں پروجیکٹ کر رہا ہوں مطلب اگر کانگریس کے دور میں وہ دس کروڑ خرج ہوئے تو اس چیز کو سرائیا جائے اگر جب خالی ہم بولیں گے میں دس کروڑ خرج کروں گا پھر ان کی سرکار چلی جاتی ہے پینسے خرج نہیں ہوئے گراؤنڈ پہ تو بھاجپہ سرکار اس چیز کو implement کریں گے ہم کس کو تعریف کریں گے جب محمد سرطاج مدنی صاحب یہاں MLE تھا تو جب اس کے پاس ورکر اپنے جاتے تھے نہیں جی ہمیں یہ کام چاہیے وہ کہتا تھا یہاں سینٹر گورنمنٹ کانگریس کی ہے میرا کہیں نہیں چلتا ہے میں کیا کروں ان کے ورکر بیٹھے چھپ ٹھیک ہے صحیح جب دوسرا الیکشن ہوا تو محمد امن باٹ صاحب نے جیتا کانگریس کے تو سرکار بنی محبوبہ جی کی چیف منسٹر محبوبہ جی تھی تو محمد امن باٹ صاحب کے بہت سارے ورکرز کہہ رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میرا نہیں چلتا ہے کیونکہ سرکار ہماری نہیں ہے اب جب الیکشن ہوگا یہاں بارتیا جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی کانگریس کو بھی ازمایا نیشنل کو بھی پی ڈی پی کو بھی یہاں کے دیوسر کانشچنسی کو لوگوں کو اب دیوسر کے لوگ چاہتے ہیں بدلاو اب دیوسر کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اسی کو ووٹ دیں گے جو یہاں سے کل کیبنٹ منسٹر بن کے جائے گا جو یہاں سے جب کیبنٹ منسٹر بن کے جائے گا تاکہ تیزی ربطاری سے یہاں دیوسر کانشچنسی میں ڈیولپمنٹ ہو لیٹریسی ریٹ تو یہاں پہ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن اگر ہم بھی روزگاری کی بات کریں ان ایمپولائیمنٹ ٹریٹ جو ہے یہاں پہ دن با دن اس کا گرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کریں گے دیکھو so far as the population ratio is concerned اگر ہم کہیں گے کہ پچھلے کہیں سالوں کے اگر بعد جائے population ratio increase ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے جب پڑھائی کی طرف روح جان دیں گے اگر پچھلے سامنے سیونٹی تھری پرسنٹ یہاں لیٹریسی ریشو تھا آج اس ایٹی ٹو پہ پہنچا مطلب لیٹریسی ریشو میں کوئی دکت نہیں ہے جمہو کشمیر کے لوگ بہت ذہین ہیں اب جو employment کی بات ہے یہاں کا روزگار کے وسائل بڑھنے چاہیے ٹھیک ہے وہ کیسے بڑھیں گے وہ میں بتا دوں گا دو چیزیں ہیں جس تیزی رفتار سے بھرتی جنتہ پارٹی نے سرکار چلا ہی ہے جمہو کشمیر کی بات کی کاش کہی سالوں سے یہی رفتار رہتا ہے نیشنل کانگریس پی ڈی پی کے دور میں آج یہاں ہمارے نوجوان بے روزگار نہیں ہوتے بد دعائے مر رہی آج نیشنل کانگریس پی ڈی پی کو کیونکہ انہوں نے وہی کارنامے کیے لوگوں سے پینسے لیے اس کے بدلے اس کو روزگار دیا جس تعلیم یا اپتا نوجوان کو حق تھا اس کو دھکھیل دیا جہنم میں اگر سیاسی رہنماؤں کی بات کرے کئی سیاسی رہنماؤں ابھی بھی جیلوں میں بند ہے چاہے ہم بات کرے وحید پارا کی چاہے ہم بات کرے انجینر رشید کی تو کیا آپ کو لگتا ہے یہاں کے جو سیاسی رہنماؤں ہیں انہیں خوشگوار ماحول فرہم کیا جا رہا ہے دیکھے انجینر رشید صاحب کا مجھے پتا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کیا کیس ہے کلیرلی جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے تو اس کے بارے میں ٹپڑی کرنا کوئی ٹھیک نہیں لگتا ہے اور یہ بات وحید پارا کی کس طرح پی ڈی پی نے یہاں لوگوں کو مسئیبت میں ڈالا اس کا سازہ ان کو ملے گا اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں الیکشن سے پہلے پہلے بہت سارے پی ڈی پی کے لیڈر اس کو جیل جانا ہے اس کا سازہ تو ان کو اٹھانا ہے جیسا کہ گزشتہ کئی دنوں سے سیاسی کارکونوں کی کلنگز ہو رہی ہے اس چیز کو لے کر آپ کیا کہیں گے میں یہی کہوں گا کہ سیول کلنگز ہونا یہ انسانیت کا خون ہے اس چیز کو میں کنڈم کرتا ہوں اور ساتھی میں پانچ سرپین صاحبان کو کہنا چاہتا ہوں کہ سیکیورٹی سے زیادہ پرکوشنرز لینے ضروری ہے نہیں ضرورت ہے لیٹ کے اور اس میں باہر گھومنا نہیں زیادہ ضرورت ہے صبح سویرے اٹھ کے ادھر ادھر گھومنا تو ایک سپیسپک ٹائم ہوتا ہے ہر کام کے لیے باقی صاحب کچھ موت آئی ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے پر ہمیں پرکوشنرز لینے ضروری ہے نوجوان ناصل قوم کے مستقبل ہوتے ہیں لیکن بدقسمیتی سے کئی سارے نوجوان کشمیر کے ابھی بھی جیلوں میں بند ہے اگر اس وقت مرکز میں باجپا کی حکومت ہے وہی اگر ہم جومو کشمیر کی بات کرے تو اس پر بھی مرکز کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں تو مرکز کیا کچھ کر رہی ہے انہیں ریایت دینے کیلئے دیکھیں میں اگر زلہ کلگام کی بات کروں گا ابھی تو جو میرے نظر میں ہے تو وہ بہی کہوں گا کہ ہر ایک اپنے اپنے زلہ کی نگاہیں رکھتے تو زلہ کلگام کی میں اگر بات کروں گا پسیلے سمیں جب وائلیشن تھا یہاں پہ بہت سارے تھے کہی یوپی میں تھا کبھی ہریانہ میں تھے کہی اور جیلو میں ہیں تو اس کے باوجود سمیں سمیں پہ ان کو رہا کیا گیا جب ان کو رہا کیا گیا تو ان کو آرام بڑی مطلب ٹھیک ٹھاک انداز میں ان کو اپنے گھر پہنچائے ان کو ایڈوائز کی گئی کہ آج کے بعد ایسا پرپریشن نہیں کرنا ہے اینٹی ایکٹیوٹی نہیں کرنا ہے جس سے آپ کو دوبارہ جیلو میں جانا پڑے تو آج مجھے لگ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے مطلب وہ راستہ ترک کر کے آج کے ڈیٹ میں وہ گھر میں کوئی مزدوری کرتا ہے کوئی دکان چھوڑا ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے اپنے حساب سے تو اگر کوئی اور ایسا کیس ہے تو جس کو پلیڈ کرنی کی ضرورت ہے جلوہ کلگا میں آپ کی چینل کے مادم سے میں کہہ رہا ہوں کم از کم یہاں پر ریپریزنٹیشن ڈال کے ہم بھی کوشش کریں گے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے پولیس ایڈمیسٹریشن سیول ایڈمیسٹریشن سے ریکویسٹ کریں گے اس بچی کی ہم کاؤسلنگ کرائیں گے کوشش کریں گے یہ بچہ گھر واپس آئے تو ہماری طرف کوشش رہیں گے شکریہ آپ کا تو یہ تھے ہمارے ساتھ بی جی پی کے سینئر رہنما اور ڈسٹک پریزیڈنٹ کلگام آبید احمد خان دیجئے اپنی میزوان گزالہ نصار کو اجازت خدا حافظ